اگلی اپیسٹر میں آپ دیکھیں گے شامیر مہرین کے پاس آتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا میرے مرشد سائن نے انکار کر دیا ہے مہرین کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمہارے مرشد سائن ہم جنوں کو ایک ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں میں اس مرشد سائن پر بروسہ نہیں رکھتی شامیر کہتا ہے میں بروسہ رکھتا ہوں اور ہر معاملہ ان کے ہاتھ میں ہی دیتا ہوں جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کرتا ہوں مہرین اس لئے میرے راستے سے ہٹ جاؤ میں تم سے محبت نہیں کرتا مہرین کہتی ہے کہ ہر سچی بات تمہاری زبان پر آ ہی گئے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے شامیر کہتا ہے کہ ہاں یہی سمجھو کبھی بھی میں نے تمہیں محبت کی آس نہیں دلائی لی میرا انتظار کرنا چھوڑ دو زنگی میں آگے بڑھو مہرین کی ڈیٹ کہتے ہیں کہ یہ زنگی میں آگے کیسے بڑھ سکتی ہے اگر تم ہی اس کے ساتھ نہ ہوئے تو تم جانتے ہونا کہ تمہاری مہرین کی شادی ہونا ضروری ہے شامیر کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کر سکتا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے مہرین کی ڈیٹ کہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے جا رہے ہو تو میرا فیصلہ بھی سن لو تمہاری اس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں رہے گی اور تمہاری پارٹی تباہ برپاد ہو جائے گی شامیر کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا